اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ ذائقے دار چکن کالی میرچ کی ریسیپی شیئر کریں گے جو بننے میں بہت آسان اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہے تو چلیے چکن کالی میرچ بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پانچ سو گرام چکن لے لیا ہے اچھی طرح سے دھو کر اسے بلکل ڈرائے کر لیا اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں پر جنجر گرلک کا پیسٹ اس میں ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے کسی کے ساتھ اس میں نمک جائے گا تو ون ٹی سپون یہاں پر نمک ڈال لینا ہے ساتھ ہی اس میں کالی میرچ جائے گی ون ٹی سپون اس میں کالی میرچ ایڈ کریں گے ایک لیمن کا جووس اس میں ایڈ کریں گے یہ ڈالنے کے بعد اب باری آتی ہے پھٹی ہوئی دہی کی تو دہی دیکھ لیجے ہم نے بلکل ایک دم کریمی ٹیکچر کی یہ دہی کر لی ہے اچھی طرح سے اسے پھینٹ لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں یہ ایڈ کر دیں گے ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے میرینیٹ کر کے 30 منٹ کے لیے یہاں پر ہم رکھیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے زیادہ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اسے بس تھوڑی سی دیر میرینیٹ کر کے رکھیں گے بس جب تک کہ ہم اپنے اور چیزوں کی تیاری کرتے ہیں تب تک ہم اسے ساری چیزیں لگا کر اس طرح سے رکھ دیں گے بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ لوگ یہ بنا کر کھائیں گے تو ہمیں دعائے ضرور دیں گے تو دیکھیں اب مسالے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ دہی جو باقی بچی ہوئی تھی یہ پوری 200 گرام دہی ہے سمجھ لیجے گا تو یہاں پر 6 ہری میرچ لے لیے ہیں ایک انچہ درک کا ٹکڑا ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے پانچھے یہاں پر لسن کے جوے لیے ہیں اور یہ پندرہ کاجو لیے ہیں جس سے ہماری گریوی جو ہے بہت ہی شاندار اکتم کریمی بن کر تیار ہونے والی ہے اسی کے ساتھ تین میڈیم سائز کی پیاز لی تھی جسے ایسے ہی رفلی چاپ کر لیا ہے ان ساری چیزوں کا ہمارا مسالہ تیار ہوگا اب یہاں پر ہم نے تین ہری علاج چی لیے ہیں اور یہ ایک سینیمن کا ٹکڑا لیا ہے بہت چھوٹا سا ہے یہ اس سے بہت ہی اچھا فلیور اس میں آئے گا تو چلیے بنانا بس اب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کڑائی ہم نے گیس پر رکھ لینی ہے اور اس میں ہمیں کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے ہاف کپ یہاں پر ہم نے آئل اس میں آئٹ کر دیا ہے اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں تو تیل ہمارا ہلکا گرم ہو چکا ہے اس میں سب سے پہلے الائچی اور سینیمن ہم نے ڈال لینی ہے پھر اس کے بعد اس میں پیاز آئٹ کرنی ہے پیاز کو ہمیں بس گلابی ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کا ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہے صرف ہلکا گلابی اسے کر لینا ہے بہت ہی شاندار ریسیپی ہے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا تو دیکھیں پیاز بس ہو چکی ہے اب اس میں یہاں پر جو باقی یہ سائی چیزیں ہیں یہ اس میں ڈال لینی ہے اور ان کو بھی بس ہمیں ہلکا سا فرائی کرنا ہے ان کا ہلکا سا کچھاپن دور ہو جائے ایک اچھی سے خوشبو آنی لگی ہے بس یہ ہو چکا ہے اب اسے نکال کر الگ رکھتے ہیں اور اس کا پیسٹ ہم بنا کر تیار کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا اچھا سا پیسٹ ہم تیار کریں گے اب اسی آئل میں ہمیں چیکن فرائی کرنا ہے تو یہ میرینیٹڈ چیکن اس میں ہم ڈال کر اچھے سے بڑا خوبصورت سا کلر آنے تک ہمیں اسے فرائی کر لینا ہے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے جائیے گا تو دیکھئے پانچ منٹ ہم نے ایک طرف سے اسے اچھے سے پکا لیا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسے اچھا سا خوبصورت سا اس پر کلر آنے تک ہمیں پکا لینا ہے ہم اسے اچھے پانچ منٹ ہمیں پکا لینا ہے تو دیکھئے بڑا خوبصورت سا کلر ساری بوٹیوں پر آ چکا ہے اس طرح سے الٹ پلٹ کر اچھے طرح سے چاروں طرف سے ہم ان کو فرائے کر لیں گے تو بس یہ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت کلر ان پر آ چکا ہے گولڈن یہ ہو چکی ہے اب ہم انہیں نکال کر الگ رکھتے ہیں اب جو مسالہ ہم نے پیس کر رکھا ہے اسی آئل میں ڈال کر بہت اچھی طرح سے پھون لینا ہے ویسے تو یہ مسالہ ہمارا پوری طریقے سے پکا ہوا ہے لیکن ہم اسے تھوڑا سا اور پکائیں گے اب جو کڑائی میں چاروں طرف مسالہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ بھی ہم اس طرح سے اتارتے جائیں گے اس کا بھی بہت اچھا سا فلیور مسالے کے اندر آ جائے گا اور جو جار میں مسالہ لگا ہوا ہے وہ بھی اچھے ساپ کر کے اس میں ڈال لینا ہے بلکل بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں ہیں بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو ضائع نہیں کرنی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر جار میں ہم سارا مسالہ اس میں ڈال دیں گے تو دیکھیں یہ اچھا خاصا گاڑا ہو چکا ہے اسے ہمیں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس چاروں طرف سے جو مسالہ لگا ہوا ہے یہ بھی ہمیں اسے میں اتار کر اسی کے ساتھ مکس کر لینا ہے یہ اچھا گاڑا ہو چکا ہے اب جو باقی ہم نے دہی بچائی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور دہی ڈال کر بہت اچھی طرح سے ہمیں اسے اس طرح سے چلا لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ بنیں نہیں تو دہی جو ہے کئی بار پھٹ جاتی ہے اور بہت دانے دار سا ٹیکشٹر جو ہے وہ ہو جاتا ہے ویسا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ایک دم سمودھ کریمی ٹیکشٹر کی مسالہ چاہیے تو دیکھئے بس یہ ہو چکا ہے اب چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اب کیونکہ میری نیشن میں بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا ونٹی سپون تو تھوڑا سا نمک ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے باقی آپ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجے گا کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا بہت ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس میں ونٹی سپون کالی میرچ ایڈ کریں گے اور ونٹی سپون ہی بھونہ کھوٹا زیرہ ایڈ کریں گے اب اس میں ایک کپ ہمیں پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے تو یہ جو مسالہ جار میں لگا ہوا تھا اور یہ دہی کی جو کٹوری تھی سارا ہم نے ساف کر کے ایک کپ پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے گیس کی فلیم ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں اسے کم سے کم بیس منٹ پکانا ہے تو بیچ میں اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے اور بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہنا ہے کیونکہ کاجو کا پیسٹ جو ہے بہت جلدی تلی میں لگنے لگتا ہے تو بیچ بیچ میں آپ کو اسے چلاتے رہنا ہے اب اب بس ہم اسے گلنے تک اچھے سے پک جانے تک اس طرح سے کور کر کے پکا لیں گے تو دیکھئے بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے بڑا خوشبو دار سا ہمارا جو چیکن ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سارا جو آئل تھا وہ اوپر آ چکا ہے بڑی اچھی سی اس میں خوشبو آنے لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اب یہاں پر کسوری میتھی ایڈ کریں گے ونٹی سپون ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے بس یہ ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ کے لیے ہم اور پکائیں گے کور کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کریمی ابھی تک ہم نے اس میں کوئی کریم ایڈ نہیں کیے پھر بھی ہماری جو گریوی ہے ایک دم کریمی بن کر تیار ہوئی ہے تو بس ہمارا چکن جو ہے تیار ہو چکا ہے اوپر سے ہر میرچ اور ہر دنیا سے سے گارنش کرتے ہیں اور بس ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہمارا چکن کالی میرچ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیے تندوری روٹی کے ساتھ یا رومالی روٹی کے ساتھ جیسے چاہے آپ اسے انجوئے کر سکتے ہیں تو لیجے ہمارا خوشبودار چکن کالی میرچ کھانے کے لیے ایک دم تیار ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو پھر ملتے ہیں ایک اور بڑی خوبصورت سی بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ